بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں چنے دال کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے ہیلڈی ہے اور یہ بہت مزید کی ریسپی بنتی ہے سب سے پہلے جی یہاں پر میں نے آدھا کلو چنے کی دال لے لیا اور اس کے اندر میں پانی دال دیتی ہوں اور اس کو ہم اچھی طرح سے وچ کر لیتے ہیں آپ کو لائک کر دیں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بل آئیکن کے بٹن کو پرس کرتے ہیں اور یہاں پر اب ہم چنے کی دال کو اچھی طرح سے سردی کا موسم ہے تو آپ لوگ بھی یہ والی ریسپی ایک پر ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور ایزیلی گھر پر بن جاتی ہے تو یہاں پر اب میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مل کے دھولیتی ہوں اور اس طرح سے کر کے مسل لیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس پانی کو دو سے تین بار میں چینج کیا ہے چینل کی دال کی یہ ریسپی میں آپ کو اپنے سٹیل سے شیئر کر رہی ہوں بہت سے لوگ اس کو اور طریقے سے بناتے ہیں لیکن میں نے یہ یونیک طریقے سے بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا اور یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چینج کی دال بہت اچھا طریقے سے واش ہو چکی ہے اب جی ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے دو کلو فریش ملک لے لیا ہے اور اس کو میں نے بوائل کیا ہوا تھا اور یہ نیم گرم ہے یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فریج والا دودھ نہیں لینا ہلکا سا گرم دودھ لینا ہے اب اس کے اندر میں یہ تمام دال کو ایڈ کر دیتی ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا لیتے ہیں اور ہلا لینے کے بعد اس کو میں فل نائٹ کے لیے رکھ دوں گی آج کل سردی کا موسم ہے تو اس کو میں باہر رکھ دیتی ہوں فریج کی اندر بلکل بھی نہیں رکھوں گی اور کور کر کے فل نائٹ کے لیے اس کو میں نہیں رکھ دینا ہے اور یہاں پر جی اب آٹھ گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہماری دال جو ہے کافی اچھی طرح سے پھول چکی ہے اب کیا کرنا ہے جی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں اب یہاں پر میں نے فلیم آن کر لیا ہے اور فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اور اب یہ تمام جو ملکیں ہم نے ٹرائے کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری چینے کی دال ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے گی اور یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا دودھ میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ ہمیں پیسنے میں آسانی ہو اس کو گرم گرم آپ نے چوب یا بلینڈ نہیں کرنا اب میں اس کو جگ میں ڈال دی ہوں اور اس کو اب ہم بلینڈ کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے کر کے ہم نے اپنی تمام دال جو ہے وہ پیس لینی ہے دودھ اس لیے اس کے در میں نے تھوڑا سا رہنے دیا ہے کیونکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے گی اور اسی طریقے سے ہماری تمام دال جو ہے وہ پیسی جار سکی ہے اور یہ دیکھیں جی ماسی اللہ اس کا ٹیکسٹر کتنا فلاپی سا بن چکا ہے اب میں اس کو دوسری پیلی کی اندر ڈال دی ہوں اور فلیم کو میں نے اون کر لینا ہے فلیم کو میڈیم کر لینا ہے اور اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں یہاں پر اس کو مجھے پکاتے ہوئے آدھا دھنٹا ہو گیا ہے اس کے اندر جو اب یہ ملک رہتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے اور یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ یہ اس کے اندر سے بابلز نکل رہے ہیں تو یہ چھنٹا اگرہ بہت پوری طرح سے پڑتا ہے تو اس سے آپ نے پچکے رہنا ہے اب جی اس کے اندر میں ایک کپ جو ہے شوگر ایٹ کر لیتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یا کوانٹیٹی کے مطابق لے سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اب اس کو بھی ہم ڈرائے کر لیں گے کھانے بنانے تو سب کو آتے ہیں ہر انسان کا اپنا کھانا بنانے کا ریسیپیز بنانے کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ ایک پر ضرور ڈرائے کیجئے گا یہاں پر ون ٹی سپون جو ہے میں نے الائچی پاورڈر اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ خوشبو بہت اچھی آئے گی اب اس کے اندر ایک پیالی جو ہے میں نے دیسی کھیس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور چمچ کو اب ہم نے ہلاتے جانا ہے چمچ جو ہے ہمارا نہ رکے کیونکہ یہ پتیلی کی اندر نیچے لگ رہی ہے یہ دال آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اندر سے پپل سے نکل رہی ہیں یہ چھینٹے جو ہیں بہت پوری طرح سے پڑتے ہیں تو اس سے پچھ کے رہنا ہے اور اب اس کو ہم لوگوں نے اتنا پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے جو ہے پتیلی سے یہ دال الگ نہ ہو جائے سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں کچھ نہ کچھ میٹھا اس طرح کا پنجیری ٹیپ کھانے کو دل جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی کھر پہ بنائیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا اور یہاں پہ یہ کافی زیادہ حد تک جو ہماری داپ کی ریسپی ہے تیار ہو چکی ہے اس کے اندر میں نے چاپ کیے ہوئے بادام ایڈ کر دی ہیں اور ایڈ کر دی ہیں نٹس آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے ساتھ میں چمچ کو ہلاتے جانا ہے اب اس کے اندر میں نے کشمش ایڈ کر دی ہیں اور اس کو ہم ہلاتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ دال کی پنجیری ہم لوگ نے دودھ کے اندر بنائی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پنجیری کو ہم لوگ پندرہ دنوں تک یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چاپ کیا ہوا کوکونٹ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ دودھ کی اندر جو چیز بنائی ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کو جلدی سے جلدی کھا لی دیے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری پنجیری جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پھونی جا چکی ہے اور یہاں پر جیب میں فلیم کو اپن کر دیتی ہوں اور ڈیج آؤٹ کر دی ہوں ہماری پنجیری جو ہے رڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسے بھی اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملیز کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھے سٹریٹ پیک لازمی دیتی گا اب اس کو میں نٹس کے ساتھ گرنش کر لیتی ہوں بہتی کمال کی ریسیتی ہے اور اتنی زیادہ مددار بنی ہے سینکس پور واشنگ اور اللہ حافظ